اسلام علیکم ایڈمیشن سکیجول پہ جانا ہے آپ کا یہ سارا یہاں پہ سکیجول آ جائے گا کیونکہ پہلے ہمیں ڈسکس کر چکے ہیں آپ کا جو ماسٹرز کے ایڈمیشن ہے وہ اس مرتبہ اوپن ہے اور اس کے بعد آپ کے ماسٹرز کے ایڈمیشن اوپن نہیں ہوں گے یہ آپ کا لاس چانس ہے کہ آپ کسی بھی دو سارا ڈگری میں اگر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اسی وجہ سے جو آپ کے زیرو سمیسٹر کے ایڈمیشن ہیں وہ بھی صرف آپ کے دو سارا ڈگری کے لیے یا بی ایس پروگرام کے لیے ہی اوپن ہوئے ہیں ایسے سٹوڈنٹس جن کے پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ جو لوگ ماسٹرز کرنا چاہتے تھے اور اگر ان کے مارکس 45 پرسن سے کم ہوا کرتے تھے یا ان کی ڈگری چینج ہوا کرتی تھی تو وہ زیرو سمیسٹر کے یہ ایڈمیشن سمیسٹر لگا کے اپنا جو ایڈمیشن لے لیا کرتے تھے اب سے جو آپ کے زیرو سمیسٹر میں ایڈمیشن نہیں ہو رہے it means کہ آپ کا جو باسٹرز ہے وہ مکمل ختم ہو رہا ہے it means کہ اگر آپ زیرو سمیسٹر میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو وہ صرف آپ دو سالہ ایسوسیٹ ڈگری یا بی ایس ڈگری پروگرام کے لیے ہی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں اب آپ نے کوئی ریویو کرنا ہے اپنی ڈگری کے اس کے لیے کیا گئے qualifications کیا requirement چاہیے جیسا کہ تمام یہاں پر بتایا گیا ہے ایک بی ایس سی ایس کا پروگرام تھا جس میں ایکسل سٹوڈنٹ جو ہے وہ پرشان ہے کہ اس کی جو اس کی ویٹیج ہے وہ بڑھ گئی ہے تو وہ بھی ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں جی یہ دیکھیں بی ایس سی ایس میں آپ کو اٹ لیسٹ فیفٹی پرسنٹ مارکس چاہیے اگر آپ بی ایس سی ایس میں یا بی ایس آئی ٹی میں یہ software engineering میں admission لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اٹ لیسٹ فیفٹی پرسنٹ مارکس کی ضرورت ہے پہلے یہ جو percentage وہ 45% تھی پرچوں کے بی ایس میں بہت زیادہ admission ہو رہے ہیں اور ویٹیجورنورسٹی کا بی ایس بہت فیمس ہے پیٹیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی جو percentage کو بٹھا دیا گیا ہے جو کہ 50% کر دی گئی ہے باقی میں دیکھیں آپ کوئی بھی اور جو degrees ہیں ان میں آپ کو 45% مارکس ہی چاہیے ہیں بی ایس میں دیکھیں آپ بی ایس بائیو ٹکنولوجی ہے یا اس کے علاوہ باقی جو جو بھی پروگرامز ہیں آپ پھر بھی کسی بھی جو پروگرام میں admission لینے سے پہلے اس کے جو ہے eligibility criteria لازمی چیک کریں جہاں پہ آپ کا eligibility criteria کام ہوگا وہاں پہ آپ کو zero semester ہی لگانا پڑے گا ٹھیک ہے امید ہے آپ کو اس point کی سمجھ آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیے جائے گا شیئر کیے جائے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو اللہ حافظ